دوستو اگر آپ اپنے سپنے میں مدو مکی کو کاٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس سپنے کی کچھ عوستہ آپ کے لئے سوب مانی جاتی ہے اور کچھ عوستہ آپ کے لئے چیتاونی دینے کا کام کرتی ہے ویسے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جب بھی کوئی سوب سپنا دیکھے تو کسی کے ساتھ کوئی ڈسکسن بلکل بھی نہ کرے نہیں تو اس کا جو اچھا پرباؤ آپ کے اوپر ہونے والا تھا بھویسے میں چل کر وہ سماپت ہو جائے گا تو چلیے دوستو اس ویڈیو کے مادیم سے ہم جانے گے کہ مدو مکی کو سپنے میں کاٹھتے ہوئے دیکھنے کا کیا کیا پرباؤ ہمارے اوپر پڑھنے والا ہے لیکن اس سے پہلے دوستو اپنے اس پیار سی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں کیونکہ یہاں پر آپ کو اپنے سپنے کا صحیح مطلب جاننے کو ملنے والا ہے دوستو اگر آپ کو اپنے سپنے میں کوئی مدو مکی کاٹھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے تو یہ سپنا آپ کے لئے چیتاونی دینے کا کام کرتا ہے اس سپنے کا مطلب ہے کہ جلد ہی آپ کسی بیماری کی چپیٹ میں آنے والے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ساری رکھ سواست بہت زیادہ کمجور ہونے والا ہے ساتھی ساتھ آپ کو آرٹھک نقصان بھی اٹھانا پڑے گا اور آپ کا قیمتی سمیہ بھی برباد ہو جائے گا اس بیماری کے چلتے اس لئے دوستو اس سپنے کو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے سواست کو لے کر کافی سترک ہو جانا ہے جس سے آپ کو کوئی بیماری چھو بھی نہ پائے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے سپنے میں بہت ساری مدو مکیوں کو آپ کو کاٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سپنا بھی آپ کے لئے چیتاونی دینے کا کام کرتا ہے یہ سپنا اس بات کی اور اشارہ کرتا ہے کہ آپ کے آس پاس آپ کے بہت سارے سطروں اس سمیہ ایکٹیو ہو چکے ہیں آپ کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچانے کے لئے یہ نقصان آپ کے لئے آردھک بھی ہو سکتا ہے ساری رکھ بھی ہو سکتا ہے اور مانسک بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو اس سپنے کو دیکھنے کے بعد بہت ہی چوکن نہ ہو جانا ہے اور اپنی لائف سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگر آپ فیصلہ لیتے ہیں تو اس کو بہت ہی سو سمجھ کر آپ کو لینا چاہیے جس سے آپ اس طرح کی مصیبت سے خود کو بچا پائیں گے دوستو اگر آپ اپنے سپنے میں ایسا دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مدومکھیاں آپ کو کاٹتی تو ہے لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوتا الٹاوے مدومکھیاں ہی مر جاتی ہے آپ کو کاٹنے کے بعد تو یہ سپنا آپ کے لئے بہت ہی زیادہ گڑھ لک مانا گیا ہے یہ سپنا اس بات کیوں اور اشارہ کرتا ہے کہ آپ آنے والے سمجھ میں اتنے کٹھور ہو جائیں گے اتنے سترک ہو جائیں گے کہ آپ کے اوپر کوئی کتنے بھی پرہار کر لے چاہے وہ آپ کو ساری ریک روپ سے نقصان پہنچانے کے لئے کر رہا ہو عارتی روپ سے نقصان پہنچانے کے لئے کر رہا ہو لیکن آپ کو کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا آپ اپنے ٹارگیٹ کو حاصل کر کے ہی رہیں گے اُلٹا جو آپ کے ٹارگیٹ کے بیچ میں رکاوٹے پیدا کرنے والے ویکتی ہیں آپ کے لکشے کے بیچ میں رکاوٹے پیدا کرنے والے ویکتی ہیں وہی اُلٹا اس مصیبت میں پڑنے والے ہیں دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی اس لئے کمنٹ بوکس میں جا کر جے حنمان جے سری رام یا پھر حرر مادے جرور لکھیں